بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام مدینہ النورہ کے شمال مغرب میں تقریباً تین میل کے فاصلے پر وادی عقیق میں واقع مسجدے کے بلاتین ہے مدینہ النورہ میں آنے والے ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے مسجدے کے بلاتین جانے کی بھی سعادت نصیب ہو لیکن اس واقعہ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے کہ آپ شریعت اپنی لے کر آئے ہیں کتاب اپنی لے کر آئے ہیں رسالت نبوت سب کچھ اپنا اور رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس وقت آل یہود وہاں کے مسلمانوں پر دنیا میں سب سے زیادہ جہاں ظلم ڈھا رہے ہیں پروردگار عالم اہل فلسطین کو اور ہمارے قبلہ اول کے رہنے والے مسلمانوں کو آزادی اور حقیقی آزادی کی نعمت عطا فرمائے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی لیکن جب یہ تانوں تشنی بڑھ گئے تو نبی کریم مسجد قبلہ تین میں حالت نماز میں تھے حالت قیام میں پروردگار عالم کا حکم آ گیا کہ اے محبوب قد نرہ تقلوبہ وجہک فی السمائے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چیرہ اکدس آسمانوں میں فالا نولی انہ کا قبلتن تردہا اب فی السمائے کا ترجمہ میں نے اس لئے کیا ہے آسمانوں میں کہ بنتا ہی یہی ہے بعض لوگوں کو رسول اللہ کا چیرہ اکدس آسمانوں میں برداشت نہیں ہوتا سچ یہی ہے کہ قرآن عقیم کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ زمین پر کھڑے ہیں لیکن آپ کا چیرہ اکدس آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ عظمتوں والے رسول تھے فرمایا کہ فالا نولی انہ کا قبلتن تردہا حبیب جدر مرضی ہے آپ اپنے چیرے کو پھیر دیں یا اللہ چاہتا کیا ہے فرمایا تردہا حبیب آپ راضی ہو جائیں ساری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور رب فرما رہا ہے تردہا حبیب آپ راضی ہو جائیں جس سمت وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور قابہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدر وہ موڑ دیتے ہیں حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط چیرہ پھیرہ قابات اللہ المشرفہ کی طرف اور صحابہ نے اپنی صفحیں بدل دیں اللہ پاک نے فرمایا حبیب دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو آپ کے قدموں پر پھرتا ہے اور کون ہے جو قبلہ پھیڑتا ہے حبیب زندگی بھر آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے رہے ہماری طرف بلاتے رہے آج دیکھتے ہیں کون ہے جو معبوب کی طرف جاتا ہے ہم ایمان اس کا قبول کریں گے جو حبیب آپ کے قدموں کے پیچھے جو پھر جائے گا اور صحابہ پیمبر میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اکڑ کے کھڑے ہو گئے ہوں اور انہوں نے کہا نہیں رسول پھرے ہم کیوں پھرے ہم نے تو اس طرف نیت کی تھی نہیں ان کا ایمان تھا جدر مصطفیٰ کا چہرہ پھرے قابہ اور قبلہ بھی ادھر ہی پھر جاتا ہے ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں جہاں مسجد قبلہ تین ہے جہاں مسجد قباہ ہے کہ جس کے لئے قرآن عقیم کہتا ہے لَا مَسْجِدُ اُسْسَعَالَ تَقْوَى مِنْ اَوْوَلَ يَوْمٍ اَحَقْوَا تَقُومَ فِيهِ یعنی یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہزگاری اور تقویٰ پر رکھی گئی اس مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھا کریں ہجرت کے بعد پہلی مسجد مسجد قباہ تھی اور دو یتیم بچوں کی تھی اور پیسے ادا کرنے کے بعد تعمیر کی گئی قبضے والی جگہوں پر عبادتیں نہیں ہوتی اس پہ تمام مسالک کا متفق کا فتوہ اور اتفاق ہے یہاں مسجد جمعہ بھی ہے مسجد غمامہ بھی ہے مسجد فتح بھی ہے زیارات عود اور زیارات شہدائے عود بھی موجود ہیں اور زیارات دیگر بہت ساری زیارات مدینہ المنورہ میں موجود ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز مدینہ المنورہ میں روزہ رسول کے بعد ہمارے لئے ہے وہ مسجد نبوی کی مشرقی سمت میں باب جبریل سے نکل کر سڑک پر آئیں تو سامنے جنت البقی کا احاطہ نظر آتا ہے ایک روایت کے مطابق دس ہزار صحابہ اکرام معارام فرما رہے ہیں تابعین طبع تابعین اور اولیاء اکرام صلحہ یہ اس سے الگ ہیں یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شمال مشرقی گوشہ کے قریب مدفون ہے یہیں پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں یہیں پر حضرت سیدہ خدیجت القبرہ ہیں یہیں پر حضرت سیدہ مہمونہ کے علاوہ دیگر امہات المومنین اور حضور کی صاحبزادیاں بھی آرام فرما ہیں بالخصوص جنت کی ملکہ حیاء کی دیوی سیدہ کائنات سیدہ بی بی پاک سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وہ بھی یہیں پر آرام فرما ہے نبی پاک کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو امام حسین کے بدلے میں نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے وہ بھی یہیں پر استرات فرما ہے حضرت عباس نبی پاک کے چچا وہ بھی یہیں پر آرام فرما ہے حضرت امام حسن حضرت عقیل بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوما وہ بھی یہیں پر آرام فرما ہے حضرت حلیمہ سادیہ نبی پاک کی پھپھیاں وہ بھی یہیں پر آرام فرما رہا ہے ناظرین کرام حضرت ابو سعید خدری سمیت ہم کیا کیا بتائیں اس جنت البقی میں کیسی کیسی عظیم نورانی استیاں آرام فرما ہیں انیس سو چوبیس تک تمام امت مسلمہ کی آنکھوں کی تھنڈک دلوں کا چین اور روحوں کا سکون یہ جنت البقی ہوتا تھا جو جانے والا جب سیدہ کائنات کے پاس جاتا جب امام جعفر السادق کے پاس جاتا جب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جاتا تو اسے یوں لگتا جیسے ہم ان حسنیوں کے پاس آگئے ہیں اور ہمیں انہوں نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے لیکن ایک وقت وہ بھی امت مسلمہ پر آیا جب ایک ایسی حکومت وہاں پر قائم ہوئی جن کے ذریعے نہ صرف یہ کہ پہلے بموں کے ذریعے ان کے مقدس مزارات کو اڑایا گیا بلکہ پھر امت مسلمہ کی تاریخی اقدار پر ایک ایسا ظلم ڈھایا گیا کہ جنت البقی کو بلڈوز کر دیا گیا باقاعدہ بلڈوزر چلا دیا گئے آج بی بی پاک کا مزار آج دس ہزار اصحاب پیمبر امہات المومنین کے مزارات نہ صرف یہ کہ مصمار ہونے کے بعد زمین بوس ہو گئے بلکہ ان کے اوپر بلڈوزر چلا کر ہماری ثقافت کا جنازہ نکال دیا گیا لیکن آج بھی حجاجے کرام جب حضور کے روزے پر جاتے ہیں تو برستی آنکھوں کے ساتھ بھیگے دل لے کر ان مقدس ہستیوں کے پاس ضرور جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں جنت البقی میں جو حضور کے چچہ حضرت امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں وہ کتب مدینہ ہیں وہ جانتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین سیدہ کائنات جن کا مزار بظاہر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا لیکن ان کی قبر اثر آج بھی امت مسلمہ کی بیٹیوں کو حیاء اور طہارت عطا کر رہی ہے پروردگار ارض و سما جنت البقی کو پھر سے بحال فرمائے جنت البقی کی بحالی امت مسلمہ کی عظمت کی بحالی ہے پروردگار عالم تمام حجاجے کرام کو جنت البقی کے ان مقدس مزارات کے فیوز و برقات عطا فرمائے وما علیہ اللہ البراخ